السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں ایک اور رییکشن ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں مریم نواز کی ایک فنی ویڈیو آپ سب سے شیئر کریں گے اس پہ اپنا رییکشن اور ریویو بھی شیئر کریں گے بہت ہی بہترین اور فنی ویڈیو ہونے والی ہیں ان کی ویڈیوز ہمیشہ ہم بہت انجوائی کرتے ہیں تو آپ سے بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں مریم نواز کی فنی تقریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک لڑکی ہے جس نے مریم نواز کی تقریر سنیا اور اس کو ساتھ ساتھ جواب بھی دی ہے اور بہت ہی فنی ویڈیو ہے بہت مزا آئے گا ویڈیو دیکھ کے تو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت فنی ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بی بی مشریقی باپ بیٹی کو کبھی سینہ تاننے کا نہیں سینہ ڈھاکنے کا حکم دیتا اور آپ کے باپوں مغرب میں بیٹھ کے کونسی مشریقیں سکھا رہے ہیں گرفتاری پہ کس قسم کا سینہ تاننا بھائی کونسی لوگی کے گرفتاری پہ بندہ نظر جھکا لے سر نہ اٹھے سینہ تان کے گرفتار ہونا باہ کان کان سے آتے ہیں کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ سٹیج پہ چھڑ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دے نہ بی بی نہ کبھی بھی نہیں دیکھا مائک پکڑے ہمیشہ پرچی پکڑے دیکھا ہے مائک تو وہ پکڑتے نا جو پرچی نہیں پکڑتا اور بی نہ پرچی کے بولا کھنڈاتے تمہارے بڑاوں سے اب وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں یا تو مائک پکڑ لے یا تو پرچی بک سالی ووٹ اب عمران خان کو دوگے وہ زرداری کو جائے گا اور اب جو ووٹ اس نانی کو دوگے وہ زرداری کے پاس جائے گا اور جو زرداری کو دوگے وہ اس نانی کے پاس جائے گا پاکستانیوں کچھ تو گنا کیا ہے جو ہم لوگوں کو یہ چور حکوران ملے وہ بھی رمضانوں میں مافی مانگ لو تاک راتوں میں مافی مانگ لو اللہ میں ماف کروں اور ہم لوگوں کو ان سے بچائے ان کے شر سے بھی بچائے بھگ کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ سٹیج پر چھڑ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دے بی بی مائک تو پکڑنا دور کی بات بڑھوگی تو پرچی پکڑتے ہی کپٹ اپنے لگتی ہے بھگ بھگ چوہا ہے جو بائیس کروں لوگوں کا آٹا کھا گیا اسے کہتے ہیں اُلٹا چور کوتھوال کو ڈٹے سلے امران خان پہ الزام بھی لگایا تو اتنا سستہ لگایا کہ آٹا کھا گیا چینی کھا گیا بے سالوں تم لوگ پورا ملک کھا گئے ہے اس کا آٹا چینی دیکھ رہا ہوں بھگ دس روپے کی چار وریانی مریم نانی مریم نانی یہ ہے تمہارے گنڈوں کی کہانی عوام پہ کرو ایک بھرمانی اب تو شرم سے ہو جاؤ پانی پانی بک یہ چار سنانے والے گنڈے لے کے پروٹیسٹ کروارہی ہو گنتی کے چار لوگ سالہ پروٹیسٹ کریں گے گو عمران گو بولیں گے اب یہ سمندر تو ہاتھ لاہور میں تھا سمندر تو کراچی میں تھا پشاور میں تھا یہ چار سنانے والے گنڈے بولیں عمران کو ایک سالے چھوڑ لوگ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں تم لوگ فیرون تمہاری فیرونیت نظر آ رہی ہے جس طرح تم لوگ گھمن کر رہے ہو نا فیرون کو بھی اسی چیز کا گھمن تھا اور اللہ نے نا اس کا گھمن غرق کر دیا تھا اسی طرح تم لوگ کو بھی اللہ غرق کرے گا خدا کی قسم اللہ تم لوگ کو غرق کرے گا یہ بات یاد رکھنا موسیٰ کے ساتھ اس کا خدا اور عوام تھی اور عمران خان کے ساتھ بھی اس کا خدا اور اس کی عوام ہے یہ بات یاد رکھنا تم لوگ پہ جنت حرام ہو جائے گی تم لوگ کے لیے دنیا چھوٹی پڑ جائے گی تم لوگ نے کتنے لوگ کا دل دکھایا ہے کتنی ماہوں کو رولایا ہے دنیا تو دنیا تم لوگ کو آخرت میں بھی سکون نہیں دے گا یہ تھی آج کی ویڈیو بہت ہی بہترین ویڈیو ہے ہماری سسٹر نے بہت ہی اچھے سے ان کو جواب دیا ہے اور بہت ہی بہترین ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے میری طرح سے تو سلام ہے جس سسٹر نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں بہت ہی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت زبردست اور بہت بہترین ویڈیو تھی بہت مزایا ویڈیو دیکھ کے کافی فنی ویڈیو تھی تیرا پارٹیوں نے مل کر واقعی عمران خان کو نکال لیا اور اینڈ میں جو ہماری بین نے ان کو بد دعائیں دی ہیں وہ بہت اچھی بد دعائیں دی ہیں واقعی ان کے جنت اور دنیا دونوں حرام ہو جائے گی جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ سیاست سے بھاگ رہے ہیں کبھی بھی ایسے حالات نہیں تھے ان دونوں پارٹیوں کے دونوں پارٹی اپنے وقت کی مقبول پارٹی ہیں اور اب بھی اگر وہ اچھی طرح اچھی سیاست کریں تو اب بھی وہ مقبول ہیں لوگ تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں اور ان سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے اس سے بڑی عبرت ان کے لئے کیا ہوگی کہ اس وقت ان میں اتنی جورت نہیں ہے ایک سیاسی پارٹی ہو کر ان میں اتنی جورت نہیں ہے کہ یہ عوام میں جا سکے تو میرا خیال میں یہ اس سے بڑی ان کے لئے کوئی عبرت ہے نہیں اگر یہ سیکھیں تو لیکن انہوں نے سیکھنا کیا انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے تھے وہ کروالی ہیں اور عوام کو انہوں نے ضلیل کرنا تھا وہ کر لیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں خیر ہماری ویڈیو آج کی بہت اچھی تھی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں و السلام